حضرت کیسے ہیں؟ الحمدلہ حضرت دوسرے فرشتوں کے بارے میں تو پہلے آپ نے تفصیل سے فرمایا تو حسب عبادہ آج حضرت میکائل علیہ السلام کے بارے میں ذرا تفصیل سے فرمائیے کہ ان کی کیا کیا ڈیوٹی ہے ان کی کیا جسامت ہے اور کہاں پہ وہ ہوتے ہیں کیسے آتے ہیں کیسے جاتے ہیں اس بارے میں ذرا فرمائیں نحمدہو و نفسلی و نفسلیم و علیہ رسول کریم اما بعد حضرت میکائل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے چار جو مقرر فرشتیں ہیں ان میں سے ایک فرشتی حضرت میکائل ہیں میکائل کا لفظ کیل سے ہے کیل کا معنی ہوتا ہے ناپنا تولنا ان کا نام میکائل اس لیے ہے کہ یہ اس رزق کو ناپتے تولتے ہیں جو رزق مخلوق کے لیے اللہ تبارک و تعالی زمین پر اتارتے ہیں اور یہ اس ذریعہ کا اندازہ کر کے ہر ایک اس کا رزق پہنچاتے ہیں اور اسی طریقے سے بارشوں کا نظام ان کے پاس ہے یہ پانی کے ایک ایک قطرے پر نظر رکھتے ہیں جہاں پانی کا قطرہ گرتا ہے اس جگہ کو دیکھتے ہیں وہاں اس پانی کے قطرے سے کیا اگتا ہے وہ تک ان کے علم میں ہوتا ہے تو رزق کے حوالے سے دیوٹی ان کی ہے جو یہ رزق مخلوق کو پہنچاتے ہیں اس لیے میکائل کہتے ہیں نام ان کا اللہ تبارک و تعالی کیاں عبید اللہ ہے جیسے جبرائیل کا نام عبداللہ ہے اللہ کیاں ان کا نام عبید اللہ ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دو وزیر آسمانوں پر ہیں دو وزیر زمین پر ہیں یہ در منصور کنزل امال اور مستدر کے حاکم کی حدیث ہے فرمایا کہ آسمانوں میں جو دو میرے وزیر ہیں وہ جبرائیل اور میکائل ہیں اور زمین پر جو دو میرے وزیر ہیں وہ ابو بکر و عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ تو حضرت میکائل صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیت المامور کے امام بھی ہیں کیونکہ ایک کعبہ جو ہے جو زمین پر اس کے بالکل محاضات میں اوپر جو آسمانوں پر ایک کعبہ ہے تو اس کے معزین حضرت جبری صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور امام حضرت میکائل ہیں اور یہ فرشتوں کو وہاں جماعت کرواتے ہیں اور ملائکہ جو ہے وہ اس بیت المامور کے ستر ہزار فرشتے ایک وقت میں تواف کرتے ہیں اور حدیث میں آتا ہے کہ جو ایک مرتبہ تواف کر لیتا ہے تو زندگی پر دوبارہ اس کو موقع نہیں ملتا اور فرشتے استحفار کرتے ہیں تسبیح کرتے ہیں تواف کرتے ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ ان فرشتوں کے ان تسبیحات اور تواف کا جو عجر سواب ہے وہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ امت محمدیہ میں تقسیم کر دیتے ہیں کیونکہ فرشتوں کو تو سواب کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اتنا مقام اللہ کے ہاں کہ ان کا تسبیح کا سواب سب امت میں تقسیم ہو جاتا ہے تو یہ حضرت میکا علیہ السلام اچھا حضرت یہ فرمائے کہ یہ آپ نے فرمائے کہ رسک کی ڈیوٹی جو ہے بندوبست یہ ہے تو یہ کیا ڈیلی بیسنس پہ ہوتا ہے منتھلی بیسنس پہ ہوتا ہے ہفتہ بار ہوتا ہے یا پورے سال کا بھیج دیا جاتا ہے جی جی اصل میں سال سال کا اندازہ ہوتا ہے جیسے شب برات میں سال کے آنے والی رسک جی ہے وہ سارے سری فرمائے لکھ لیا جاتا ہے اور لیلو تل قدر میں وہ فرشتوں کی سپرد کر دی آتی ڈیوٹیاں پھر ڈیلی بیسنس پہ حضرت میکائل صلی اللہ علیہ السلام کی نگرانی میں وہ رسک پہنچتا رہتا ہے تو یہ اس انداز سے رسک ہوتا ہے اچھا حضرت اب آج کل جیسے کہ خبروں میں بھی بہت آ رہا ہے اب افریقہ کے بہت ساری ممالک ہیں جہاں قہت آیا ہوا ہے تصویریں آتی ہیں ٹی وی پہ تمام چینلز پہ دیکھ ہی نہیں جاتی میں تصویریں جو لوگوں کا وہاں جانوروں کا بچوں کا بچے بلک بلک کے تردب تردب کے جان دے رہے ہیں ماں دیکھ رہی ہیں کچھ کرنی پاری بلکل کوئی رزق کا نام و نشان نہیں ہے تو اس بارے میں ذرا فرمائیں کہ جب حضرت میکائل کی یہ ڈیوٹی ہے تو آیا ظاہر ہے کہ اللہ کا حکم ہی ہوگا کہ وہاں پہ رزق نہیں پہچانا تو اس میں کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کیا مسلحت ہے اصل میں بات یہ کہ اللہ کی بہت سے صفات ہیں اللہ تبارک و تعالی جس طرح رازق اور رزاق ہے اسی طرح حکیم بھی ہے تو اللہ کی حکمت اور مسلحت کے تحت یہ رزق تقسیم کی جاتے ہیں نعم سے تقسیم کی جاتے ہیں کہیں نعم سے عطا کر کے عزمائی جاتا ہے کہیں نعم سے روک کر عزمائی جاتا ہے تو اس لئے یہ دیکھنا کہ اللہ رازق ہے لہذا سب کو رزق ملنا چاہیے لیکن اللہ کی دوسری صفت حکیم بھی ہے جیسے حکیم بعض دفعہ مریض سے کہہ دیتا ہے بھی تم نے یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا پابندی لگا دیتا ہے تو اس کی ایک حکمت اور مسلحت ہوتی ہے اس کے تحت یہ سارا نظام چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی یہ خطے کے اندر ایسے جو حالات پیدا کرتے ہیں اس میں ایک تو مقصود ہی ہوتا ہے کہ جن کو عطا کر رہا ہے وہ اس نعمت کا شکر کریں اور یہ سوچیں کہ بھئی اس میں ہمارا کوئی داخل نہیں یہ خدا کا فضل ہی ہے جو ہمیں رزق مل رہا ہے وانا وہ لوگ بھی تو ہماری جیسے ہیں بلکہ ہم سے بہتر ہیں تو حضرت جن کو نہیں مل رہا وہ کیا کریں جن کو نہیں مل رہا ان کے لئے اللہ تبارک و تعالی دوسری مسئلتیں ہیں کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر رہے ہیں اس تقلیف کے نتیجے میں کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر یہ ایک کانٹا بھی پاؤں میں لگتا ہے اس تقلیف پر بھی اللہ تبارک و تعالی ان کی گناہ معاف کرتے ہیں خطائیں معاف کرتے ہیں اور عیندہ کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے فیصلے سوچ رکھے ہیں کہ اس تقلیف کے نتیجے ہم ان کو واطا کریں گے تو یہ کہ اللہ کی مسئلتیں ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا نہ خاصا اللہ بے رحم ہے کہ وہ تو عرام الراحمین ہیں ایک چلی یہ مارے تو سوچی بہت محدود ہے اللہ تو بہت بڑے ہیں ان کا نظام بہت بڑا ہے ان کے کیا کیا پلانز ہیں ہم تو اس بارے میں کوئی ادراک ہمارے پاس ہے ہی نہیں تو ظاہر جو بھی کر رہے ہیں